بلہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پیارے بچوں السلام علیکم آج ہم ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے یاد رکھنا ہے ٹینس کا مطلب ہوتا ہے سما وقت تو آگے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی شاخیں ہیں پریزنٹ پاسٹ پیوچر اور پھر آگے ان کی مزید چار چار شاخیں ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ہوگا پاسٹ انڈیفینٹ ہوگا پیوچر انڈیفینٹ ہوگا پریزنٹ کھنجنسٹینس ہوگا پاسٹ کھنجنسٹینس ہوگا پیوچر کھنجنسٹینس ہوگا پریزنٹ پرفیٹ ٹینس ہوگا پاسٹ پرفیٹ ٹینس ہوگا اور future perfect tense ہوگا present perfect continuous tense ہوگا past perfect continuous tense ہوگا future perfect continuous tense ہوگا so let's get straight into today's lecture پہلا tense دیکھتے ہیں present indefinite tense اس کو فیل حال متعلق کہہ دیا جاتا ہے اس میں موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا سہنے کا ذکر ہوتا ہے یا کسی کام کے ہونے کا ذکر ہوتا ہے اس tense کے فکرات کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے یاد کیے گا ایسے sentences میں every week daily every day usually generally always often never seldom etc وغیرہ وغیرہ جسے کہتے ہیں etc وغیرہ وغیرہ آپ کہتے ہیں آتے ہیں اس tense کے جو sentences ہوتے ہیں وہ کسی عادت کو یا معمول کو ظاہر کرتے ہیں یہ دیکھیں she takes tea daily اور روزانہ چائے پیتی ہے takes tea drinks tea اگر آپ لکھ دیں تو غلط نہیں تو غلط نہیں ہوگا آسٹریلیا میں آرمی کو جو spoken english پڑھائی جاتی ہے جو بک وہاں پڑھائی جاتی ہے اس میں drink tea لکھا ہوا ہے 1952 کی 1952 کی book published جو ہے میرے پاس موجود ہے بڑی خستہ حال ہو چکی ہے اس میں drink tea لکھا ہوا ہے گھبرانا نہیں ہے I go for a walk daily معمول ہے روزانہ سیر کے لیے میں جاتا ہوں next عام طور پر usage کہا جاتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے usage next usage جو ہے وہ ہے عالمی سچائی اور مظاہر قدرت کو یہ sentences ظاہر کرتے ہیں the sun rises in the east مظاہر قدرت میں شامل ہے یہ سورج جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے عالمی سچائی بھی ہے two and two make four دو دو چار ہوتے ہیں مستقیل کیفیت کو بھی یہ sentences ظاہر کرتے ہیں present indefinite tense کے i live in lahore میں lahore میں رہتا ہوں وہیں رہنا ہے اس کا مطلب ہے brothers love each other یہ عمومی سچائی کو ظاہر کرتا ہے عمومی سچائی کو ظاہر کرنے وارے sentences بھی اسی tense میں آتے ہیں brothers love each other بھائی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا اس tense کے فکرات کی پہچان کیا ہوگی اس tense کے اردو فکرات کی پہچان ہوتی ہے کہ ان کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں تی ہوں وغیرہ وغیرہ آتے ہیں ہوں اب بنانے کا طریقہ کیا ہے دو فارمول میں لکھے ہیں دیکھ لیں subject v1 plus s اور es plus object یہ s اور es v1 کے ساتھ کب لگانا ہے first form of verb یہ he she it یا singular name کے ساتھ لگاتے ہیں پہلی form کے ساتھ s yes ٹھیک ہے تب لگاتے ہیں اگر تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ s لگانا یا es لگانا ہے یہ tension ہوتی ہے یہ confusion ہوتی ہے verbs ending in یعنی جو verbs x o o ch sh ڈبل s وغیرہ پر ختم ہو رہے ہیں جو verb ان کے ساتھ ہم es لگانا ہے s نہیں جی دوسرا فارمول دیکھ v1 plus object subject اگر i ہے we ہے you ہے they ہے تو v1 کے ساتھ s یا yes کا اضافہ نہیں کریں گے یہ ذہن میں رکھنا ہے اچھا اور اس tense کے sentences کیا ظاہر کرتے ہیں فطری اتقاضوں کو ظاہر کرتے ہیں birds fly in ھائر پرندے ہوا میں اڑتے ہیں past indefinite tense اس tense کے فکرات ماضی میں کسی کام کے ہونے کرنے یا سہنے کو ظاہر کرتے ہیں تو دیکھیں ذرا ماضی کی عدات ہوں یا معمولات ہوں تو ان کے لئے کیا ہوگا یہی sentences ہوں گے اسی tense کے فکرات ہوں گے اس tense کے فکرات ماضی کی عدات اور معمولات کو ظاہر کرتے ہیں the ship sailed yesterday they always came in time وہ ہمیشہ وقت پر آئے ایسا کام جو ماضی میں ہوتا رہا مگر اب نہیں ہوتا اس کے لئے بھی دیکھ لیتے ہیں لیتے رہے رہے کہ ان کے آخر میں آلیف چھوٹی یا بڑی یا آتے ہیں ٹھیک طریقہ بہت آسان ہے سبجک کے بعد وی ٹو یعنی آخر میں آبجک لگانا ہے ہی شی اٹھو آئی ہو وی ہو یو ہو دے ہو پلورل نیم ہو سنگولر نیم ہو ٹھیک سیکن آئیز انہوں نے شور مچایا تم نے مجھے چائے پر دعوت دی ہماری ٹیم نے چیز لیا بہت آسان ہے کمپیریسن کے ذریعے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ کیا ظاہر کرتے ہیں یہ مستقبل میں کام کو ظاہر کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اس ٹینس کے جو انگریش فکرات ہوتے ہیں ان میں tomorrow next evening next morning next time next year وغیرہ وغیرہ آتے ہیں یہ دیکھیں درہ he will come to me tomorrow تو کل میرے پاس آئے گی پہچان اس ٹینس کے اردو فکرات کیا ہوگی گاف علی گا گ گ گ گ ٹھیک ہے طریقہ بہت آسان ہے سبجک کے بعد will یا shall لگائیں v1 پلس object یاد رکھئے گا کہ shall یہ i اور we کے ساتھ آتا ہے باقی سب سبجک ساتھ will لگائیں گے لیکن اگر آپ ضروری کام کر رہے ہیں تو i اور we کے ساتھ پھر will لگا دیں گے اگزامبل دیکھتے ہیں ہماری مدد کریں گے we shall celebrate his birth day tomorrow کل ہم اس کی سالگیدہ منائیں گے بہت ہی آسان ہے یہ میں نے آپ کو affirmative sentences بتائیں ہیں negative اور interactive ہم ابھی کریں گے تھوڑی در بعد لیکن پہلے میں آپ کو یہ repeat کر دوں present in different tense اردو فکرات کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں تی ہوں بغیرہ آتے ہیں عادت کو معمول کو عالم کی سچائی کو مظاہر قدرت کو مستقل کیفی کو یا عمومی سچائی کو ظاہر کرتے ہیں she takes tea daily یعنی کہ اس میں موجودہ زمانے میں کام کرنے ہونے یا سہنے کا ذکر ہوتا ہے ورزانہ چاہ پیتی ہے i go for a walk daily میں ارزانہ سہر کے لیے جاتا ہوں the sun rises in the east سورج مشرق سے نکلتا ہے two and two make four دو اور دو چار ہوتے ہیں i live in lahore مستقل کیفیت میں lahore میں رہتا ہوں brothers love each other بھائی ایک طریقہ بہت آسان ہے دو فارمولے میں نے لکھے ہیں سابجکٹ اگر ہی شی اٹ یا سنگلر نیم ہے تو پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ایس لگائیں گے آخر میں آجائے گا لیکن یاد رکھا ہے کہ ایس لگانا ہے یا ایس اس کے لیے پہچان ہوگی اس کے لیے پہچان یہ ہوگی کہ اگر برب کے آخر میں ایکس او ڈبل او سی ایچ 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 ٹھیک یا ڈبل ایس آرہا ہے تو ان کے ساتھ ایس لگا دیں گے بیری ایزی آج گیٹنگی بوئیز یس ساؤنڈ گوڈ پائن اوکی ڈوکی آرائیٹ یس گو مام کے ساتھ ایس ی ایس کا ضعفہ نہیں کریں گے آخر میں آبجک لگا دیں گے پرند ہوا میں اڑتے ہیں بڑھتے ہیں پاسٹ انڈیفنیٹ ٹنس یہ ماضی میں کسی کام کے ہونے کرنے یا سہنے کا ذکر ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ماضی کی آدات اور معامولات کو ظاہر کرتے ہیں یا ایسے کام کو ظاہر کرتے ہیں جو ماضی میں ہوا ہو لیکن اب نہیں ہوتا تو یہ بھی پتہ ہے سیل کرنا روانہ ہونا چلنا روانہ ہو گیا جہاز بحری جہاز جو تھا وہ ہمیشہ وقت میں آئے اس نے کئی سال پوچ کی خدمت کی پہچان ان کی یہ ہے تا تھا تی تی تے تھے وغیرہ چھوٹی بڑی وغیرہ آتے ہیں اور انگلش میں یہ ہے کہ ایسے سینٹنسز میں لانس ویک اگو یسٹڈی دن وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں بہت آسان ہے اس کا طریقہ کار سابجک کے ساتھ وی ٹو لگا دیں سیکھر فارم آب ور لگا دیں اور آخر میں آب جک لگا دیں ٹھیک ہی وانت سکول دے میڈ نوائز یو نوائز میتے ٹی 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 وان دا میچ آئی بہت ایک کامرہ جی future indefinite tense اس tense میں مستقبل میں کسی کام کے کرنے ہونے یا سہنے کا ذکر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور ایسے sentences میں یعنی اس tense میں tomorrow next evening next morning next time next year وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں ٹھیک ہے فارم بہت آسان سبجک کے بعد will یہ shall لگائیں گے پہلی فارم ہوگی اور آخر اور we کے ساتھ will لگا دیں گے she will complete her work in time they will help us we shall celebrate his birthday tomorrow ڈ ڈی 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 یہ when why where who who's whom یہ do یا does سے پہلے لگا دیتے ہیں یہ when why where یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہوا ہے یہ ڈبل سوال یہ فکرات میں do یا does سے پہلے لگا دیں گے بڑھتے ہیں جی past indefinite tense کے negative sentences کی جانب بہت آسان ہے آسان سا formula ہے subject کے ساتھ did not لگائیں اس کے ساتھ پہلی formula لگا دیں آخر میں object یہ نہیں tension لینے کہ کس کے ساتھ did not لگا نا did not جو ہے تمام subject کے ساتھ آ جائے گا استعمال ہوگا ٹھیک interactive sentences کے لیے یہ did کو اٹھا کر شروع میں لیائیں did plus subject plus v1 plus object question mark at the end of the sentence آخر میں question mark لگا دیں گے examples دیکھتے ہیں he did not obey obey نہیں کہا obey his parents parents نہیں کہا parents اس نے اپنے والدان کا حکم نہ مانا you did not fulfill your promise تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا لیکن اگر یہاں پر he آجائے he did not fulfill his promise she did not fulfill her promise ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا we did not fulfill our promise بہت آسان ناکس ہے he did not mind your bitter words اس نے تمہارے طلق الفاظ کا طلق کلمات کا برا نام نایا bitter words بھی لکھ سکتے ہیں bitter remarks بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک next interoctive sentence غور کیجئے گا did your friends like this play کیا تمہارے دوستوں نے اس کھیل کو پسند کیا next double interoctive ہے when did they reach کراچی وہ کراچی کب پہنچے next who knocked at the door یاد رکھے گا اگر تو sentence interoctive sentence who سے شروع ہو رہا ہے تو اس کے بعد did لگانے کی ضرور نہیں ہے direct دوسری form لگا دے who کے بعد did لگانے کی ضرور نہیں direct second form لگا دیں who knocked at the door یہ ایڈی ہے یہ ت sound دیتا ہے یہ ایڈی converse into who knocked at the door next who اب یہاں پر did استعمال نہیں کیا گیا who swept the room ٹھیک second form sweep swept swept کمرہ کس نے صاف کیا یا کمرے کی صفائی کس نے کی next did you enjoy the flight کیا تم نے پرواز سے لطف اٹھایا future indefinite tense کے negative sentence کا formula بھی آسان ہے سب سے پہلے subject لگائیں اس کو will لگائیں اس کے بعد not پھر be one first form of verb آخر میں object لگا دیں گے یاد رکھنا ہے shall i اور we کے ساتھ ہی استعمال کریں گے لیکن اگر کام لازمی کرنا ہے ضرور کرنا ہے تو پھر i یا we کے ساتھ will لگائیں گے will not ok next interactive sentences دیکھتے ہیں interactive sentences کے لیے will یا shall کو اٹھا کر subject سے پہلے لے آئیں باقی sequence وہی رہے گا ٹھیک will یا shall subject plus v1 plus object question mark آخر میں لگا دیں گے double سوال یا فقراد کے لیے double interactive sentences کے لیے will یا shall سے پہلے wh family لگا دیتے ہیں جی بہت آسان example دیکھتے ہیں the officer will not warn the pion of sir pion chaprasi کو کہتے ہیں کو تمبیح نہیں کرے گا the principal will not grant you leave principal تمہیں چھٹی نہیں دے گا نہیں دیں گے principal صاحب کہیں گے تو principal صاحب تمہیں چھٹی نہیں دیں گے this child will not tell a lie یہ بچہ جھوٹ نہیں بولے اچھا انگریج simply put کیسے کریں گے this child will not lie simply put direct lie لگا دیتے ہیں lie verb بھی تو ہے نا جھوٹ بولنا this child will not tell a lie یا یوں بھی کر سکتے ہیں this child will not lie بہت آسان next will people run after the mad dog question mark کیا لوگ پاگل کتے کے پیچھے دوڑیں گے بھاگیں گے اس tense کا آخری sentence ہے will you recognize your friend کیا تم اپنے دوست کو پہچان لوگے بہت آسان double introductory کے لیے will یہ شاہد سے پہلے WH family لگا دیں گے گھورانا نہیں ہے آپ نے جی تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں continuous tenses کی جانب سب سے پہلے ہم کریں گے present continuous tense تو یہ میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ یہ tense شو کیا کرتا ہے اب موجودہ زمانے میں جو کام جاری ہوتا ہے اس کو یہ tense شو کرتا ہے یاد رکھئے گا اردو فقرات کہ آخر میں رہا ہے رہی ہے رہے ہیں رہی ہیں وغیرہ وغیرہ آتے ہیں یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں ایک اور بھی پہچان ہے اگر آپ انگریش کے سینٹنس دیکھ رہے ہیں اور ان میں now nowadays presently at present these days آ جائیں یا ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو وہ اسی tense کا sentence ہو گا چلیں اس کی structure کی طرف چلتے ہیں the structure of present tense is سب سے پہلے سبجک لگا دیتے ہیں سبجیک بھی is am r اس کے بعد لگائیں گے یا جسے be کہہ دیتے ہیں پھر verb کی پہلی form v1 me plus ing لگاتے ہیں آخر میں object لگا دیتے ہیں یا دکھئے گا is کس کے ساتھ استعمال ہوگا am کس کے ساتھ استعمال ہوگا اور r اگر تو subject he she it یا singular name ہے تو r کا استعمال کریں we you they یا plural name کے ساتھ بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے negative اور interactive sentences ہم بعد میں کریں گے ان کے بارے میں میں تھوڑا سا پہلے ہی بتا دیتا ہوں is mr کے بعد not لگائیں گے ٹھیک اور interactive sentences میں mr کو اٹھا کر شروع میں لے پہلے دے دوں آپ کو آئی 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 ٹھیک بہت آسان ہے temporary situation کو بھی یہ tense شو کرتا ہے یا اس کے sentences شو کرتے ہیں temporary situation happening right now مثلا کیا ali is studying english ali انگری پڑھ رہا یعنی کہ آرز ہی ختم ہو جائے گا پڑھ نے کامل تھوڑی در بعد جی it is knowing برباری ہو رہی ہے بربار رہی ہے تھوڑی در بار رکھ جائے جی اچھا اور کیا شو کرتے ہیں یہ sentences arrangements in the future arrangements in the future involving another person کوئی ایسا کام جو آپ نے مستقبل میں کرنا ہے اور کوئی اور شخص بھی آپ کے ساتھ اس میں شامل ہو گا کوئی اور شخص بھی اس میں آپ کے ساتھ شامل ہو گا یہ لکھا ہو ایک 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 سوڑی ہیر کٹ آن فرائی دی یعنی جمعہ کے روز میں اپنے بالکٹ وا رہا ہوں جمعہ آئے گا ٹھیک ہو ہو نا یہ دیکھ یہ ارینجمنٹ ہے تیش ہدھا عمر ہے فیوچر میں ایک 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 یہ یاد رکھنا ہے کہ کچھ کیفیت ورڈز ہوتے ہیں کیفیت کا اظہار کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ing فارم استعمال نہیں کرنی کیفیت کا اظہار کرنے والے الفاظ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا استعمال سیمپل ٹینس میں ہو سیمپل ٹینس مراد آپ پتہ ہے انڈیفنیٹ ٹینس ہے بہت آسان ہے یاد رکھے گا ارگو فکرات کے آخر میں اس ٹینس میں رہا تھا رہی تھی رہے تھے رہی تھی وغیرہ آتے ہیں سٹکٹر اور پاس کنٹیو سٹینس از سابجک لگائیں گے ٹھیک سابجکٹ لانگ من میں اس کو سابجکٹ بھی لکھا ہوا ہے یاد رکھنا ہے پھر پہلی فاغ کے ساتھ آئی 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 کے ہوگا ہی کے ساتھ ہوگا شی کے ساتھ ٹھیک یہ یاد رکھنا ہے دو ہوں یا دو سے زیادہ افراد ہوں تو پلولل ہوتا ہے یاد رکھنا ہے دیکھیں بھاریش ہو رہی تھی یہ یاد رکھنا ہے کہ شو کیا کرتے ہیں ہم نے اُذھر پڑا تھا پرازنٹ کنٹیو سٹینس میں کہ یہ پرازنٹ کنٹیو سٹینس میں تو ہوتا ہے ایسے ایکشن جو موجودہ زمانے میں ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیسے ایکشن ہوں گے یہ یاد یا یہ ایکشن 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 جو ہر ایکشن ایکشن یعنی اس ٹینس کے فکرات ماضی میں کام کے جاری ہونے کو ظاہر کرتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے نیکس ایکزامپل دیکھتے ہیں I was taking breakfast کہنا ہے ناشتہ کر رہا تھا I was taking breakfast میں ناشتہ کر رہا تھا I was having breakfast بھی ٹھیک ہے The pion was ringing the bell چپراسی گھنٹی بجا رہا تھا Children were making a noise کہنا ہے noise نہیں کہنا بچے شور مچا رہے تھے Are you getting boys Yes People were flying kites لوگ پتنگیں اڑا رہے تھے Next example is The rich man was giving arms to the poor A L M S L silent ہے خیرات بھی کا لفظ ویسے بھی اچھا نہیں لگتا خیرات کہتے ہیں خیر کا کام The rich man was giving arms to the poor Amir آدمی غریبوں کو خیرات دے رہا تھا next he was beating his brother وہ اپنے بھائی کو مار رہا تھا next you are shivering with cold تم سردی سے یا تھنڈ سے شیور کر رہتے کام رہتے تم سردی سے کام رہے تھے سمجھ لگ رہی ہے پیارے بچوں اچھا یاد رکھنا ہے negative sentences کے لیے کیا ہوگا پھر was یا work not لگا دیں گے was work inter sentences میں was یا work subject سے پہلے لگا دیں میں کسی کام کے جاری ہونے کو ظاہر کریں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ کہہ سکتے ہیں this is used to talk about actions which have to be actions which have to be جن کو ہونا پڑے گا continue in future for some time اس tense کے فقرات مستقبل میں کسی کام کے جاری ہونے کو شو کرتے ہیں پہچان کیا ہوگی رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے رہی ہوں گی بغیرہ بغیرہ آتے ہیں structure of future conscious tense is subject لگا دیں گے اس کو subject بھی پڑھ سکتے ہیں will be shall be پھر پہلی فارم ساتھ ing آخر میں object یا object لگا دیں گے object یا object دونوں طرح سے صحیح ہے examples دیکھتے ہیں i shall be writing a story میں کہانی لکھ رہا ہوں گا ٹھیک ہے she will be sewing آن طور پر پڑھا جاتا ہے کیسے پڑھتے ہیں آپ sewing پڑھتے ہیں لیکن ہے sewing ٹھیک her clothes she will be sewing her clothes وہ اپنے کپڑے سی رہی ہوگی the sun will be rising in the east سورج مشرق سے تلو ہو رہا ہو گا children will be sleeping بچے سو رہے ہوں گے the master will be beating the slave master آقا کہتے ہیں غلام کو مار رہا ہو گا next you will be slaughtering the hen زبا کر نہ زبا نہیں کہنا تم مرگی کو زبا کر رہے ہوگے they will be joking وہ مزاگ کر رہے ہوں گے they will be joking چلیں اب بڑھتے ہیں present continuous tense past continuous tense اور future continuous tense کے negative اور interactive sentences کی جانے جی present continuous tense پہچان کا آپ کو پتہ ہے رہا ہے رہی ہے رہے ہیں رہا ہوں بغیرہ اردو فکرات میں آتا ہے negative sentences کے لیے ہم اس کے formula یا یوں کہہ structure طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ کا پتہ ہے subject لگائیں گے اس کو subject بھی کہہ دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد be be form be سے مراد ہے is am are وہ لگائیں گے پھر اس کے بعد not لگائیں گے اس کے بعد v1 v1 سے مراد first form of verb ہے اور آخر میں object جسے object کہہ جاتا ہے وہ لگائیں گے جی interoctive sentences اس کا formula بھی دیکھ لیں بہت آسان جن کو affirmative کا پتہ ہے negative کا پتہ چل چکا ہے انہوں کے لئے بہت آسان ہے is mr کو اٹھا کر ہم یہاں لے آئیں تو یہ interoctive sentences کا formula بن جائے گا یاد دکھئے گا is mr کو اٹھا کر subject سے پہلے لے آئیں پھر subject لگائیں پھر پہلی form کے ساتھ ing اس کے بعد object لگا دیتے ہیں آخر میں question mark لگا دیں گے بہت ہی آسان double interoctive دیا جاتا ہے بہت ہی آسان ہے میں لکھا نہیں ہے آپ کو پتا ہے بتا دیا میں یاد رکھئے گا جی so let's move on to the next usage وہ کیا ہے جی اس کی examples دیکھ لیتے ہیں جی examples دیکھتے ہیں the hen is laying eggs affirmative sentence ہے مصبت فکرہ ہے مرگی انڈے دے رہی ہے next example is my friends are encouraging me میرے دوست میری حوصلہ آفزائی کر رہے ہیں میری ہمت بندھا رہے ہیں next I am not looking for my watch میں اپنی گھڑی تلاش نہیں کر رہا ہوں I am not negative sentence ہے is I am R کے بعد میں نے بتا ہوا not لگائیں یہاں پر لگا ہوا ہے look for کا مطلب ہوتا بیٹھا تلاش کر نا my watch میری گھڑی آپ کو پتا ہے میں اپنی گھڑی تلاش نہیں کر رہا ہوں next he is not printing a new book print chap na وہ نئی کتاب نہیں چھاپ رہا ہے وہ نئی کتاب نہیں چھاپ رہا ہے بہت آسان I am not feeling dizzy مجھے چکر نہیں آ رہے ہے feel dizzy کا مطلب تا چکر محسوس کرنا چکر آنا مجھے چکر نہیں آ رہے ہے negative ہے آگے ہے interactive is the baby sleeping کیا بچہ سو رہا ہے سب سے پہلے affirmative بنائیں اس کے بعد negative اور interactive کا formula ذہن میں لائیں اس کو اگر affirmative بنائیں گے تو کیسے ہوگا the baby is sleeping is کو یہاں سٹھایا یہاں لے گئے بہت ہی آسان ہے ٹھیک next یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے sentences formula یاد کرنے کے بعد بہت آسان ہے as easy as a hot cake کھاتے نا cake وست لائیں اور کھا جائیں یہ بھی ایسی ہیں aren't you listening to the news کیا تم خبریں سن رہے ہو پہلے اس کا بھی simple بنا لیں سادہ فکرہ بنا لیں affirmative بنا لیں you are listening to the news تم خبریں سن رہے ہو you are are کو یہاں سے اٹھائیں گے ٹھیک اگر ہوتا نا یہاں یہ you are are کو یہاں سے اٹھایا یہاں لے گئے یہ ذہن میں رکھی گا ٹھیک aren't you listening to the news کیا آپ خبریں سن رہے ہیں کیا تم خبریں سن رہے ہو ایک ہی بات ہے آپ احترام شو کر دیتا ہے who is inviting me to اچھا اس کو super نہیں کہنا یہ supper ہوتا ہے ذہن میں رکھنا ہے شام کا کھانا ہوتا ہے آپ پتہ ہے breakfast اس کے بعد brunch دوپہر کا کھانا lunch شام کے قریب supper رات کا کھانا dinner who is inviting me to supper مجھے شام کے کھانے پر کون دعوت دے رہا ہے کون مدعو کر رہا ہے next whose message are you carrying whose message are you carrying تم کس کا پیغام لے کر جا رہے ہو جی سمپل کر دیکھ لیں you are carrying a message whose message کس کا پیغام تو whose کے ساتھ ہی message لکھنا پڑے گا ہمیں یاد رکھنا ہے next who is knocking at the door دروازے پر دستک کون دے رہا ہے who is knocking at the door next which magazine کون سار سالہ are you studying تم پڑھ رہے ہو تم کون سار سالہ پڑھ رہے ہو next is the moon disappearing جی پیار بچو بڑھتے ہیں present continuous tense کے بعد past continuous tense کے sentences کی جانب جی ہم کریں گے past continuous tense کے negative sentences جی سب سے پہلے subject جیسے subject کہتے ہیں وہ لگائیں پھر اس کے بعد بہت زور پھر نوٹ لگائیں اس کے بعد پہلی فارم کے ساتھ ING آخر میں object میں object کہتے ہیں arms بان میں object آپ object کہتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ object ہوتا ہے ٹھیک object لگا دیں گے جی subject پلس وہ ور پلس نوٹ پلس V1 پلس ING پلس object very simple next interoctively کیا کریں گے وہ ور کو اٹھا کر سبجک سے پہلے لے آئیں گے وہ ور آگیا یہاں سبجک پلس V1 پلس ING پلس object آخر میں question mark double interoctive sentences کے لیے وہ ور سے پہلے WH family کو لگا دیا جاتا ہے اگزامپلز دیکھتے ہیں پیارے بچوں گور کیجئے گا باہر بارش ہو رہی تھی آپ پھل نہیں خرید رہے تھے وہ ور کے بعد نوٹ لگا جانا ہے یہ پتہ ہی آپ بہت بار میں پہلے بھی بتایا ہوا ہے ہی شی اٹ کے ساتھ بہت نام کے ساتھ اور آئی کے ساتھ بھی واؤ لگا گے نوٹ نوٹ میکنگ نوٹ میں شور نہیں مچا رہا تھا نوٹ موسیقی تیلی 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 موسیقی لائے جی نیکس ہے why were you shivering اس کا پہلے affirmative سانٹیس بنا لیں you were shivering تو were کو یہاں سٹھایا یہاں why were you shivering with cold why were you shivering with cold اب سردی سے کیوں کام رہے دبل ہے انترابٹی سانٹیس دبل انترابٹیب ہے why لگانا پڑے گا ہمیں بار سے پہلے why were you shivering with cold اب سردی سے کیوں کام رہے تھے نیکس ہے نگٹیب سانٹنس ہے he was not beating his brother وہ اپنے بھائی کو نہیں مار رہا تھا ذہن میں رکھنا ہے اب بیٹ سے مجھے بہت سے سانٹنسز یاد آگے if you say that ever again you scum I'll beat the hell out of you I'll knock your brain out I'll give you a blue beating I'll trash you I'll punch your face I'll gorge your eyes yes next who was the poor man crying کیا غریب آدمی چیک رہا تھا چلا رہا تھا رو رہا تھا مصور بنائیں گے the poor man was crying یہاں سے وز کو ہم نے اٹھایا ہے یہاں سے اور ہم یہاں لے گئے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے بہت آسان ہے who was throwing stones at the bus بس پر پتھر کون پھینک رہا تھا وہ تو ہم نے لگانا ہی لگانا ہے وہ سے پہلے who لگا دیں double interrogative sentence بنجے گا who was throwing stones at the bus کھیک ہے who was throwing stones at the bus yes who was throwing stones at the bus بس پر پتھر کون پھینک رہا تھا جی future contestants negative sentences ساب سے پہلے سابجک لگائیں گے he will not be یاد رکھنا ہے will کے بعد نور لگانا ہے b سے پہلے shall not be ٹھیک پہلی فارم کے ساتھ ing آخر میں object لگا دیں گے interrogative sentences کے لیے will یا shall کو سابجک سے پہلے لے آئیں will یا shall کو سابجک سے پہلے پھر be لگائیں گے پہلی فارم کے ساتھ ing آخر میں object بہت آسان examples دیکھتے ہیں the moon will be disappearing چاند غائب ہو رہا ہوگا یاد رکھنا ہے the dogs will not be fighting over the bone کتے ہڈی پر جھگڑا نہیں کر رہے ہوں گے نہیں لڑ رہے ہوں گے next دیکھیں shall i be binding the book اس کو اگر affirmative بنا دیں i shall be binding the book میں کتاب کو جلد باند رہا ہوں گا ٹھیک i shall be یہاں سے shall اٹھا کے یہاں آجائے گا shall i be next you will not be laughing تم ہنس نہیں رہے ہوگے very شاپ کیپرز will not be hoarding goods اچھے دکاندار دکاندار دو کاندار دکاندار will not be hoarding goods اشیعہ کا ذخیرہ نہیں کر رہے ہوں گے ذخیرہ اندوزی ہوتا ہے چیزوں کو ذخیرہ کر لینا تاکہ کسی مناسب وقت پر مہنگ دام اف وقت کر سکیں جی یہ جائز نہیں ہے will بنا لے پہلے اس کو the boy will be یہاں سے ڈیو اٹھایا یہاں آگیا will the boy be reading his lesson کیا لڑکا اپنا سبگ یاد کر رہا ہوگا جی بڑھتے ہیں نیکس ٹینس کی جانب پرفیکٹ ٹینس کی جانب سب سے پہلے ہم کریں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پھیل حال مکمل اردو میں کہتے ہیں یاد رکھنا ہے اس ٹینس کے اردو فقرات کے آخر میں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں چکا ہوں وغیرہ آتے ہیں جیسے میں کھانا کھا چکا ہوں اس میں ہم نے نون بڑی جنے کا استعمال نہیں کیا میں کھانا کھا چکا ہوں اگر نون بڑی جنے استعمال کر لیا جائے میں نے کھانا کھا لیا ہے تو کیا آیا پھر یہ علی فیہا میں نے روٹی کھا لیا ہے یہ چھوٹی ہے یہ نون بڑیے نے کے ساتھ یہ علی فیہا یہ چھوٹی ہے یہ وغیرہ آتے ہیں میں نے روٹی کھا لی ہے میں نے چائے پی لی ہے میں نے کھانا کھا لیا ہے وغیرہ وغیرہ یاد رکھیے گا یعنی کہ شو کیا کرتا ہے ایک ایسا کام شو کرتا ہے جو ماضی میں شروع ہوا تھا اور فیل حال میں مکمل ہوتا ہے جیسے میں نے کھانا کھا لیا ہے کھانا کھا لیا ہے پیزن میں مکمل ہوا ہے یہ عمل ٹھیک ماضی میں شروع ہوا تھا یہ ذہن میں رکھنا ہے بہت ہی آسان ہے یوں کہلو پاسٹ اور پریزنٹ کے درمیان جو لنک ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے سٹرکچر بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے سابجکٹ لگائیں گے اس کے بعد ہیز یا ہیو پھر وی تری وی تری سٹینس پور تھرڈ پاوم آر برب پلاس آبجکٹ یہ ذہن میں رکھنا ہے کی شی اٹ یا سنگلر نیم کے ساتھ ہیز لگاتے ہیں آئی وی یو دے یا پلورل نیم کے ساتھ ہیو لگاتے ہیں بہت ہی آسان ہے جی بڑھتے ہیں نیگٹیو سینٹنسز کی جانب وہ بہت ہی آسان ہے ہیز ہیو کے بعد صرف نوٹ کا اضافہ کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں سابجکٹ پلاس ہیز ہیو پلاس نوٹ پلاس بی تری پلاس آبجکٹ انٹراؤکٹیو سینٹنسز پاومیلا سمین ایک بات اور بھی آسان ہو جائیں گے صرف ہیز یا ہیو کو اٹھا کر سابجک سے پہلے لے آئیں جی دیکھتے ہیں ہیز ہیو پلاس سابجکٹ پلاس بی تری پلاس آبجکٹ کویچن مارک آپ آگے دیکھتے ہیں مثالیں دیکھتے ہیں یہ ای ڈی یہ ڈھ ساند دیتا ہے یاد رکھنا ہے اس نے اپنا کام ختم کر لیا ہے ماضی میں شروع ہوا تھا اب ختم کر لیا ہے we have eaten food یا میل ہم نے کھانا کھا لیا ہے we have eaten breakfast بھی کہہ سکتے ہیں we have taken breakfast بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی آسان I have not stolen your pen میں نے آپ کا کلم نہیں چرایا ہے has the sun set کیا سورج غروب ہو چکا ہے سمپل بنا لیں اگر آپ کو مشکل پیش آتی ہے دیکھیں the sun has set has یہاں سٹھایا یہاں چلا گیا اس کو سمپل بنائیں you have seen this man یہاں سے have اٹھایا یہاں آیا دیکھا آپ نے کتنا آسان ہو گیا next دیکھیں where have you seen this man آپ نے اس آدمی کو کہاں دیکھا ہے double interoctive ہے وہ آپ کو پتا ہے WH family پھر has have سے پہلے لگا دیں گے next ہے he has not torn the book اس نے کتاب کو نہیں پھڑا ہے very simple why have you spent your income آپ نے اپنی آمدلی کو کیوں خرچ کر دیا ہے یہ simple تھا سوال یہ سورج دینیا تو have you یہاں سٹھایا یہاں اس سے پہلے why double interoctive بن گیا why have you spent your income next why have you resigned پہلے اس کو سمپل بنا لیں you have resigned یہاں سے اٹھایا ہے یہاں آیا ہے اس سے پہلے why آئی آ گیا why have you resigned آپ نے استیفہ کیوں دیا ہے has our friend consulted us کیا ہمارے دوست نے ہم سے رجوع کیا ہے ہم سے مشورہ کیا ہے has یہاں سے اٹھایا یہاں چڑا گیا our friend has simple بنائیں گے our friend has consulted us has یہاں سٹھایا یہاں چڑا گیا has our friend consulted us کیا ہمارے دوست نے ہم سے مشورہ کیا ہے جی تو پیارے بچو بڑھتے ہیں past perfect tense کی جانے یاد رکھنا ہے اس tense کے اردو فکرات کے آخر میں چکا تھا چکی تھی چکے تھے چکی تھی وغیرہ آتا ہے شو کیا کرتا ہے this tense is used to talk about an action started in the past and completed in the past ماضی میں شروع ہوا ماضی میں ہی کام ختم ہو گیا جی action ختم ہو گیا یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ دیکھیں example he had already gone وہ پہلے ہی جا چکا تھا یا یوں کہلے he had already left وہ پہلے ہی روانہ ہو گیا تھا کتنا آسان ہے جی structure کی طرف بڑھتے ہیں subject لگائیں گے اس کے بعد had لگانا ہے بہت ہی آسان اس میں had ہی وارا چکر نہیں صرف head لگائیں سب subject کے ساتھ head کے بعد third form of verb آپ کو پتہ ہے v3 then comes object are you getting boys okie dokie green light fine sounds good yes yep go ahead جی negative sentences کے جانب بڑھتے ہیں subject پھر head لگائیں پھر اس کے بعد not کا اضافہ کریں v3 اسی طرح سے object بھی اسی طرح سے آجائے گا interoctive sentences کے لیے head کو اٹھانا ہے subject سے پہلے لے جانا ہے جی دیکھیں head plus subject plus v3 plus object question mark at the end of the sentence ڈبل 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 interoctive we had we had passed examination we had passed the examination ہم نے امتحان passed کر لیا تھا یاد رکھنا ہے کہ اسی tense میں اس طرح کے sentences بھی آجاتے ہیں ڈاکٹر اس کی transition ہم پاسٹ انڈیفنیٹ میں کریں گے جی he had not stolen my pen اس نے میرا کالمچوری نہیں کیا تھا it had not rained yet ابھی بارش نہیں ہوئی next دیکھیں the bell had rung گھنٹی بچ چکی تھی when we reach the school جب ہم school پہنچے دیکھا جو میں نے پہلے بتایا کہ ایک حصہ پاسٹ پاسپیوک دیکھیں دوسرا حصہ پاسٹ انڈیفنیٹ میں very easy next دیکھتے ہیں had your brother already passed this examination کہ آپ کے بھائی نے یہ امتحان پہلے ہی پاسٹ کر لیا your brother had تھا یہاں سے اٹھایا یہاں چلا گیا your brother had تو had your brother آ جائے گا یہاں سے ہم نے had اٹھایا یہاں چلا گیا had you finished the novel before I came یہ idiot sound agreement دیتا ہے ذہن میں رکھنا had you finished the novel before I came کیا میرے آنے سے پہلے تم نے novel ختم کر لیا next had the train left before six o'clock o'clock mean over clock o f یاد رکھنا ہے مختصرن لکھا ہوا ہے had the train اس کو سمپل بنا رہے دی trained had left یہاں سے had اٹھایا had the train left before six o'clock چھے بجھے سے پہلے گاڑی روانہ ہو گئی بڑھتے ہیں future perfect کی طرف future perfect tense chose an action that will hundred percent be completed in future یہ کسی ایسے عمل کو شو کرتا ہے جو سو فیصد فیوچر میں ہی ختم ہوگا مکمل ہوگا یہ یاد رکھنا ہے اس ٹینس کے اردو فکرات کے آخر میں چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوں گے بغیرہ بغیرہ آتے ہیں طریقہ بہت آسان ہے دیکھتے ہیں subject لگائیں گے will have یا shall have لگائیں گے v3 plus object یہ ذہن میں رکھنا ہے perfect tense میں v3 کا ہی استعمال کرتے ہیں negative sentences پر بڑھتے ہیں subject plus will not have shall not have will اور shall not کا اضافہ کرنا ہے صرف پھر v3 اسی طرح سے object لگا دیں گے interrogative sentences بہت آسان ٹھیک ہے will یہ shall کو اٹھایا یہاں شروع میں لے جائیں گے پھر subject plus have اسی طرح سے آ جائے گا v3 plus object question mark at the end of the sentence اوکے بوئیس اگزامپلز کتر بڑھتے ہیں you will have taken breakfast تم ناشتہ کر چکے ہوگے بہت آسان future میں show کرنا ہے ہم نے completion of action ٹھیک next ہے we shall not have completed our work before the sun sets یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس طرح کا آ جائے سورج غروب ہونے سے پہلے ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہوں گے ہم اپنا کام مکمل نہیں کر چکے ہوں گے اس طرح کی سینٹمز آ جائیں تو ایک حصہ future perfect میں رکھنا دوسرا present indefinite میں رکھنا ہے present indefinite میں ٹھیک we shall not have completed our work before the sun sets سورج غروب ہونے سے پہلے ہم اپنا کام مکمل نہیں کر چکے ہوں گے next دیکھتے ہیں interoactive ہے shall we have learnt our lesson shall we have learnt we shall have تھا یہاں سے اٹھایا پہلے لے گئے we shall have learnt یہاں سے shall اٹھایا شروع میں لے گئے shall we have learnt our lesson کیا ہم اپنا سبگ یاد کر چکے ہوں گے next you will not have taken bath تم نہ نہیں چکے ہوگے you will not have ٹھیک simple negative sentence ہے the enemy will not have surrendered دشمن نے ہتھیار نہیں ڈالے ہوں گے دشمن نے ہار نہیں معنی ہوگی the enemy will not have surrendered لکھ دیں surrendered can be replaced by given in ہار مان will my companions have packed the luggage کیا میرے ساتھی وں ہوں گا ٹھیک ہے ذہن میں رکھنا ہے will they have abated of officer کیا انہوں نے officer کا کہنا مانا ہوگا یا کیا وہ officer کا کہنا مان چکے ہوں گے next will the engineers have approved this map کیا engineer ٹھیک اس نقشے کی منظوری دے چکے ہوں گے امید کرتا ہوں پیارے بچوں یہ perfect tenses آپ کی سمجھ میں آگے ہوں گے present perfect tense past perfect tense اور future perfect tense آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آگے ہوں گے اب بڑھتے ہیں perfect continuous کی جانب سب سے پہلے ہم کریں گے present perfect continuous tense یاد رکھئے گا this tense is used to talk about an action started in the past and in progress up to the present moment یہ بات بھی ذہن میں رکھ رہی ہے کہ اس میں وقت کی مقدار کو ظاہر کیا گیا ہوتا ہے اسی پر زور ہوتا ہے اردو میں اس tense کی پہچان کے ہے وہ دیکھتے ہیں present continuous tense کے ساتھ time لگا دیا جاتا ہے present continuous tense آپ کو پتہ ہے میں کھانا کھا رہا ہوں میں صبح سے کھانا کھا رہا ہوں میں دپہر سے کھانا کھا رہا ہوں پر چل گیا دوسری پہچان ہے تا رہا ہے تی رہی ہے تا رہا ہوں تے رہے ہیں تی رہی ہیں وغیرہ آتا ہے میں اس کولی میں پڑھتا رہا ہوں سال نہ بھی آئے پڑھتا میں پڑھاتا رہا ہوں جی طریقہ کار بہت آسان ہے سب سے پہلے سبجک لگائیں گے اس کے بعد ہیز بین یا ہیب لگائیں گے پھر پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی آجے گا اس کے ساتھ آبجک لگائیں گے اس کے بعد سنس یا فور کا استعمال کریں گے سنس بین پھر پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی اس طرح سے لگائیں گے پھر آبجک لگائیں گے پھر سنس یا فور کا استعمال کریں گے جی انٹرکٹیو سنٹنسز بہت آسان ہیز ہے کو سبجک سے پہلے لے آئیں پھر سبجک لگائیں پھر بین لگائیں پھر پہلی فارم کے ساتھ آئین جی ہی لگاتے ہیں پھر آبجک پلس سنس یا فور اور کوئیسٹن ماں کو آخر میں لے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے پیارے بچوں سنس کا استعمال مقررہ وقت کے ساتھ پوائنٹ آو ٹائم اسے کہتے ہیں فور کا استعمال پیارڈ آو ٹائم کے ساتھ غیر مقررہ وقت کے ساتھ جی صبح سے مقرر ہے شام سے گھری کا وقت بتانا ہے دو بجے سے چار بجے سے پانچ بجے سے دن جا مہینے کا نام آجائے منگل سے بدھ سے جمعہ راست سے مہینے کا نام آجائے مارس سے اپریل سے میرے سے ٹھیک ہے یا یہ شو کرنا ہو دو ہزار پانچ سے دو ہزار دس سے دو ہزار اکیس سے ادھر دیکھتے ہیں اور کب استعمال کریں کہ چار دن سے پانچ دن سے چھے دن سے دو ہفتوں سے چار ہفتوں سے کئی مہینوں سے چھے ماہ سے کئی سالوں سے کئی استعمال ہوگا let's move on to the next usage examples دیکھتے ہیں people have been coming to the park since morning the girl has been taking medicine for three days لڑکی تین دن سے دوائی لے رہی ہے دوائی کھا رہی ہے تین دن غیر مکر رہ مدد ہے کوئی بھی ہو سکتے ہیں پچھے مہینے کے اس مہینے کے پچھے سال کے جی next he has not been taking exercise for two days وہ دو دن سے ورزش نہیں کر رہا ہے negative has not been have not been میں نے بتایا ہوا ہے یہ formula کے سامنے ہے جی next دیکھیں has it been raining since evening اس کو simple بنا لیں it has been raining تو has اٹھایا یہاں سے یہاں چلا گیا ٹھیک it has been raining تھا تو یہاں has آگیا has it been raining since evening کیا شام سے بارش ہو رہی ہے next since when since when فکر میں اردو فکر میں جب بھی آجیں کب سے تو پھر since when لگا دیتے ہیں شروع میں since when has the gardener been planting new trees مالی نئے درخت کب سے اگا رہا ہے جی why have the children been spoiling books since morning simple بنا لیں the children have been یہاں تھا have تو یہاں اٹھا کے لے آئیں گے ٹھیک ہو گیا why have the children been spoiling books since morning بچے صبح سے کتابیں خراب کیوں کر رہے ہیں بڑھتے ہیں past perfect continuous tense کی جانب ساگ سے پہلے اس کی پہچان دیکھ لیتے ہیں past continuous tense کے ساتھ بقت لگانے سے اس tense کے فکرات بن جاتے ہیں past continuous tense کا آپ کو پتہ ہے رہا تھا رہی تھی رہے تھے وغیرہ اسی tense کتاب میں آتے ہیں میں کھانا کھا رہا تھا لیکن اگر وقت ساتھ لگا دی جائے تو past perfect continuous tense کا فکرہ بن جاتا ہے میں صبح سے کھانا کھا رہا تھا بچے دوپہر سے شور مچا رہے تھے یا دوسری پہچان بھی دیکھ لیں تا رہا تھا تی نہیں کیا میں نے ہم اس کالی میں پڑھتے رہے تھے جی بہت آسان ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ tense کسی ایسے کام کو شو کرتا ہے جو ماضی میں شروع ہوا اور ماضی میں کسی مقام پر ختم ہو گیا یہ ذہن میں رکھنا ہے وقت اس کے ساتھ دیا گیا ہوگا اس میں آپ نے کسی کسم کی ٹینشن کا سامنا نہیں کرنا جی نہ ہی کسی کسم کی ٹینشن ہونی چاہیے آپ کو سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم سبجک لگائیں گے سبجک کے بعد had been پہلی فارم کے ساتھ اس کے بعد ing پھر object پھر since or had not been دیکھ لیتے ہیں سبجک پس had پس not پس been had not been ہو گیا پھر پہلی فارم کے ساتھ ing پھر اس کے بعد since یا for کا استعمال کریں گے interoctive sentences بہت ہی آسان ہے had کو اٹھا کر سبجک سے پہلے لے آئیں گے باقی سیکونس وہی رہے گا دیکھتے ہیں had plus subject plus been plus v1 plus ing first form of verb plus ing plus object plus since یا for question mark at the end of the sentence بہت ایسان let's move on to the next usage examples دیکھتے ہیں it had been raining since morning صبح سے بارش ہو رہی تھی بہت آسان منفی بنالے کے لیے یہاں نوڈ لکا دیں گے سوالی بنانے کے لیے head کو اٹھا کر it سے پہلے لے آئیں گے سبجک سے پہلے لے آئیں گے بہت ہی آسان میں نے بتایا ہوا ہے I had been waiting for you since noon میں دوپہر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا you had not been writing an essay for three days تم تین تین دن ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے ہم نے four لگایا دو گھنٹے سے تم کہا آوارا گردی کر رہے تھے simple بنا لیں you had been wandering تم آوارا گردی کر رہے تھے for two hours دو گھنٹوں سے یہاں سے you head تھا میں بتایا to head یہاں آگیا double interoctive sentence بنانے کے لیے سوالیہ لفظ لگا دیتے ہیں head سے پہلے دیں next since when کب سے had the gardener been planting new trees since when کب سے جب بھی کب سے کا ذکر آجائے وہ head سے پہلے لگا دیں since when had the gardener been planting new trees مالی کب سے نئے درخت لگا رہا تھا یہ ذہن میں رکھنا ہے planting پودے لگانا بات ایک ہی ہے یہ sentence دیکھ لیں بچے صبح سے کتابیں کیوں خراب کر رہے تھے سمپل بنا لیں the children had been spoiling books since morning یہاں سے head اٹھایا یہاں آگیا double انٹراؤکٹی بنانے کے لیے why head سے پہلے لگا دیں گے بچے صبح سے کتابیں کیوں خراب کر رہے تھے اب دیکھتے ہیں since اور for کا استعمال point of time کے لیے since period of time کے لیے for point of time سے مراد یہ ہے کہ وقت کا تعیون کیا گیا ہوتا ہے مثلا صبح سے شام سے دو بجے سے تین بجے سے منگل سے بد سے دن یا مہینے کا نام آجائے تو جنوری سے فروری سے یہ انگلش میں جنوری فیبروری مارچ اپریل می جون جولائی اوگسٹ سپٹمبر اوککیوبر نوویمبر ڈیسیمبر جی دو ہزار پانچ سے یئر آجائے تو since لگانا ہے period of time کے لیے fall لگائیں گے چار روز پتہ نہیں کون سے چار روز اس مہینے کے پچھلے مہینے کے دو ہفتوں سے چھے مہینوں سے کئی سالوں سے کئی گھنٹوں سے آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے سے پھر فور لگائیں گے بہت ہی آسان ہے جی تو کچھ اور sentences بھی دیکھ لیتے ہیں جی پیارے بچو پاس پر کنٹ سننس کی دو اگزامپل اور بھی ہیں وہ بھی دیکھ لیں very simple your brother had been advising you یہاں سے صرف had اٹھایا ہم نے had یہاں سے اٹھایا یہاں لے گئے جی had your brother یہاں سے had اٹھایا had your brother been advising you for two weeks کیا تمہارا بھائی دو ہفتوں سے تمہیں انصیر کر رہا تھا جی next دیکھ لیتے ہیں had the players been playing since morning simple بنا لیں the players had been playing یہاں سے ہر اٹھایا یہاں لے گئے had the players been playing since صرف verb لکھا ہو ہے object نہیں لکھا ہو ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے بہت آسان ہے negative sentences بہت سان subject plus will shall not have been will not have been shall not have been پھر پہلی form کے ساتھ ing plus object plus since for لگا دیں گے interactive sentences بہت آسان will shall کو اٹھا گے شروع میں لے ہے سبجک سے پہلے easy پھر سبجک لگا دیں پھر have been لگائیں گے پھر پہلی form کے ساتھ ing plus object plus since ya for question mark at the end of the sentence بہت easy ہے بہت آسان ہے let's move on to the next usage that is examples مثال دیکھ لیتے ہیں ali دو گھنٹوں سے سبگ یاد کر رہا ہو گا ali will have been learning the lesson for two hours ali دو گھنٹوں سے سبگ یاد کر رہا ہو گا ali دو گھنٹے اب عام لفظوں میں دو گھنٹے لگائیں ali دو گھنٹے سے سبگ یاد کر رہا ہو گا جی they will not have been will not have been میں نے بتایا یہ shall not have been لگا دیں گے they will not have been they will not have been playing since evening وہ شام سے نہیں کھیر رہے ہوں گے یہاں object موجود نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے the child will not have been weeping since morning بچہ صبح سے نہیں رو رہا ہو گا next ہے interاکٹیو have will you have been talking since morning کیا تم صبح سے باتیں کر رہے ہو گئے you will have been you will have been will اٹھایا یہاں آگیا you will have been کر دیں گے very simple next will the friends have been encouraging him since مندے کیا دوست مندے سے سونوار سے اس کی حوصلہ عوضائی کر رہے ہوں گے the friends will have been تھا یہاں سے will اٹھایا یہاں آگیا بہت ہی آسان ہے very easy ہے جی پیارے بچو امید کرتا ہوں کہ یہ تمام ٹینسز آپ کی سمجھ میں آگے ہوں گے نہیں آئے تو no problem پیارے بچو یہ کپاب میرے پاس موجود ہے کھولنز ڈکھنی ہے کھولنز یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ بہت زخیم کتاب ہے یہ دکھیں کمبری کی آنکسا پیار بچو یہ دکھیں جی the noun is pronounced object یہ دکھ رہے ہیں the verb is pronounced object ٹھیک ٹھیک ہو گیا بہت عیسان ہے اور اسی سے یہ دیکھ لیں objective form میں نے بتایا تھا اسی طرح سے subject بھی بتا دوں دکھا دوں یہ دیکھ لیں آخر میں the noun and adjective are pronounced subject the verb is pronounced subject اسی سے دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ نہیں یہ subjective بہت آسان تھا میں نے کہا آپ کو بتاؤں گا ضرور سمپل ہے گھر جا کر آپ بار بار ویڈیو دیکھئے گا آرام سے دیکھئے گا اور سمجھئے گا جو جو points میں نے بتایا ان کو اچھتا سے یاد کر لیجیگا ازبر ہونے چاہیے ٹھیک ہے they must be on your finger tips that's all for the day but remember one thing don't forget to subscribe my channel words power because it's your own channel one more thing leave your precious comments below yes if you video don't forget to give me a thumbs up may almighty attack you all